بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹین کے فیزکس میں آج ان کے نومریکلز پیڑیں گے چپٹرز ہم نے ختم کیا تمام ٹاپکس کور کیے تو پرابلم شروع کرتے ہیں آج پرابلم نمبر ون دیکھ لے فیزکس میں تو ہمارے پاس پرابلم نمبر ون ہے کہ the time period of a simple پندولم is two second ہمارے پاس ایک سیمپل پندولم ہے یہ ایک سیمپل پندولم اس کا جو time period ہے time period سے مراد وہ time جس میں یہ پندولم کیا کرے point a سے extreme position سے آئے point b تک extreme position b تک یہاں سے travel کر کے یہاں پر آئے اور یہاں پھر point b سے دوبارہ point a تک جائے جس time میں یہ point a سے point b تک آتا ہے دوبارہ point b سے point a تک جاتا ہے وہ time period کہلاتا ہے یعنی وہ time جس میں یہ vibration مکمل کرتا ہے اسے time period کہتے ہیں تو ہم سے کہا گیا ہے کہ اس simple پندولم کا جو time period ہے وہ two seconds ہے اور پوچھا گیا ہے کہ what will be its length on earth یہ جو پندولم کے string کی length ہے ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اس کی اس string کی length earth پہ کیا ہوگی یعنی لے ہم نے معلوم کرنا ہے similarly اسی طرح what will be its length on moon اس کی length moon پہ کیا ہوگی اس string کی length lm یہ بھی معلوم کرنا ہے ہم نے لے اور lm معلوم کرنا ہے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ gravitational exploration on earth ge constant ہے that is round off کر کے اس کو 10 meter per second square لگتے ہیں اور moon پہ جو ہے وہ ہے 1.62 meter per second square دونوں constant ہے آپ نے دونوں constant جبانی آیت رکھنے ہیں ٹھیک ہے data بناتے ہیں کسی بھی numerical کو صوف کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ سب سے میلے کیا کریں data معلوم کریں data میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہے اور جو چیزیں معلوم کرنا ہے وہ ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں data سے تو فرسٹ آف آل ہمیں کیا given ہے time period given ہے time period کتنا ہے simple pendulum کا وہ ہے 2 seconds ہم سے اچھا gravitational acceleration on earth کیا ہے gravitational acceleration on earth ge 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 10 meter per second square similarly gravitational acceleration acceleration on moon gm gm وہ ہے 1.62 meter per second square ہم نے length of string جو bin ڈولم کی string کی length ہے on earth معلوم کرنا ہے l e or length of string on moon l m معلوم کیا کریں گے one by one معلوم کریں گے first of all length of string on earth l e معلوم کرتے ہیں جس formula سے معلوم کریں گے simple pendulum time period formula drive کرنے کوش کریں گے time period formula t is equal to 2 pi l e over g e آپ نے chapter میں پڑھا ہوگا کہ simple pendulum time period formula that is t is equal to pi radical of l e over g e is squaring کریں گے دونوں sides پہ squaring both sides is squaring t square بنے گا یہاں پر l e over g e ka whole square یہ بنے g t square 2 ka square 4 pi ka square بنے pi square اور square کو جب اس پہ apply کریں گے تو square اور square register کو cancel out کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر بچے گا l e over g e اب جو values ہمارے پاس ہے جو constant ہے وہ اس میں substitute کرتے ہیں t جو ہے time period ہے time period ہمارے پاس کیا ہے 2 seconds 2 square 4 constant ہے pi k constant ہے 3.1416 square into l e over g b constant ہے وہ کیا ہے 10 2 square کیا آئے گا 4 یہاں پر بچے گا 4 3.1416 square کتنا آئے گا square calculator سے معلوم کرتے ہیں کتنا آتا ہے سو اس کا square لگ بگ آتا ہے 9.86 3.1416 کا سو آتا ہے 9.86 into l e over 10 یہ 10 divide है equal to kia ہوگا وہ multiply 4 into 10 یہاں پر کیا بچتا ہے اچھائیں دونوں کو multiply کریں گے یہاں پر ہے 4 into 9.86 تو 4 into 9.86 کو multiply کرنے سے 4 into 9.86 وہ بنتا ہے 39.44 اس 10 کو پہلے ہاں پر 4 موجود تھا اس 10 کو ہم نے یہاں پر لائے ہے ملٹیپلائی بائی 10 10 یہاں پر divide ہو رہا تھا ان دونوں کو multiply کیا یہ بن گیا 39.44 اور یہاں پر پہلے سے کیا موجود ہے l e اب کیا کریں گے جب 10 کو 4 سے multiply کریں یہ پر multiply یہاں پر divide ہوگا 40 over 39.44 is equals to l e جب 40 کو 39.44 پہ divide کریں گے تو کیا ہوگا 40 divide by 39.44 تو ہمارے پاس آئے answer 1.01 1.01 meter is equals to l e یہ ہمارے پاس length on earth آگیا یہ numerical کا پہلا پارٹ ہو گیا آپ کہا کرتے ہیں numerical کے دوسرے پارٹ کو معلوم کرتے ہیں یعنی ہم نے کیا معلوم کرنا ہے numerical کے دوسرے پارٹ میں l m length on moon معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے بھی same formula اب یہاں پر لکھیں گے to find l m length to 2 pi radical of l m over gm صرف یہاں پر l m اور gm length on moon اور gravitation acceleration on moon رکھیں گے تاکہ واضح ہو کہ l m معلوم کرنا ہے ان کی سب سے پہلے radical ختم کرنے کے لئے squaring کریں گے تو یہاں پر لکھیں گے squaring both sides یہ ہوگا ٹھیک whole square یہاں پر 2 pi l m over gm whole square یہاں پر t square بنے gah t square 2 square بنے gah 4 یہاں پر پھر pi square square cancel کرے گا یہاں پر lm over gm اب ان کی values put کرتے ہیں t ہے t qui value کیا ہے ہمارے پاس time period 2 square is equal to 4 pi کی value ہے 3 point 14 16 square lm معلوم کرنا ہے gm 1 point 62 ٹھیک ہے جس procedure سے اس کو حل کیا تھا 2 square بنے 4 یہاں پر 4 as it is 3 point 14 16 square 9 point 86 into lm over 1 point 62 یہ 1 point 62 here پر divide اس کو equal to 4 4 کے ساتھ multiply ہوگا 4 into 1 point 62 ان دونوں کو multiply کرنے سے کیا بنے گا پہلے سے ہمارے پاس result ہے 4 into 9 point 86 بنے go 39 9 4 into lm اچھا جب 4 کو 1 point 62 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 4 multiplied by 1 point 62 وہ ہوگا 6 point 48 ان دونوں کا result ہوگا 6 point 48 یہاں پر کیا بچتا ہے 39 point 44 into lm 39 4 point 44 کو اس طرف لائیں گے تو کیا ہوگا divide 6 point 48 divide by 39 point 44 is equal to lm اب 6 point 48 کو 39 point 44 پہ divide کریں گے 6 point 6 point 48 divide by 39 point 44 4 تو آنسار آتا ہے 0.16 0.16 meter is equal to lm اور یہ ہمارے پاس length on moon بھی آگیا تو آج کے لئے آج کی لیکچر کے لئے اتنا ہی next miracle پہ next lecture میں ہوں Thank you